اشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل نیب کا شہباز شریف کا مزید ریمان لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا سابق وزیراعلا پنجاب کا جسمانی ریمان تیس اکتوبر کو ختم ہونا تھا شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمان بھی لیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو اسمبلی اچلاس میں شرکت کے لیے اسلامباد لے جانے کی تیاریاں مکمل خصوصی تیارے کا انتظام کر لیا گیا پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر کھاڑ پچھاڑ تمام اضلاح کے ڈپیٹی کمیشنرز تبدیل کیپٹن ریٹائیڈ انوار الحق کا تباتلہ سالے سعید ڈپیٹی کمیشنر لاہور تائنات عمران قریشی کو ڈیریکٹر لاہور رنگ روڈ اتھارٹی لگا دیا گیا ادنان ارچد اولک ایڈیشنل سیکٹری ہوم مقرر غلام صغیر شاہد کو ڈپیٹی سیکٹری محکمہ سپیشل ایڈوکیشن ندیم عباس بھنگو ایڈیشنل سیکٹری ڈیونیو بورڈ مقرر ریزوان نظیر کو ڈپیٹی سیکٹری محکمہ فود تائنات کر دیا گیا پولیس کلچر تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی ڈی پیوز آر پیوز کی بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ڈی آئی جی زلفقار حمید سی سی پیو لاہور وقاس نظیر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر انام وحید کو ڈی آئی جی نیویسٹیکیشن لاہور رسیم سیال آر پیو ملتان سہیل حبیب تاجک آر پیو بھاولپور بلال صدیق کمیانہ آر پیو شیخ اپورا سید خورم علی آر پیو سرگودہ مقرر تارک کباز پریشی آر پیو گوجہ والا لگا دیا گئے پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہاؤس میں پورے سرار آتش صدقی کرسیوں بیٹ سمیت فنیچر اور دیگر سامان جل کر راک آگ سے دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا دوپہر کو لگنے والی آگ پر رسیم نے ایک گھنٹے کی کوششوں سے قابو پایا چیف سکیورٹی آفیسر کی درخواست پر پھارا ریس کورس میں ریپورٹ ترچ سپیکر ہاؤس پر تحال سابق سپیکر رانہ محمد اقبال کا قبضہ رانہ اقبال نے سرکاری گاڑی بھی دو روز قبل واپس کی سپیکر ہاؤس سابق سپیکر کے تین بیٹوں کے زیر استعمال ہے سپیکر ہاؤس لسکو کے پندرہ لاکھ روپے بل کا بھی نہ بہندہ نئے سپیکر چودری پروے جلاہی کا انتخاب سول آگست کو ہو گیا تھا سابق سپیکر نے رہاج کا نا چھوڑی مولانا فضل الرحمان کی گرینڈ اپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے طویل ملاقات نواز شریف سے اے پی سی میں شرکت سے انکار مسلم لیگ کا عالی سطح کا وقت آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گا نواز شریف سے ملاقات میں اے پی سی پر اتفاق ارائے پایا گیا روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں بے تحاشہ اضافہ ہو چکا اسرائیلی تیارہ پاکستان آنے کی آدھی تزدیق اممان نے کر دی پہلی ہی کہا تھا کہ عمران خان کے آنے سے یہودی لاوی متحرک ہوگی مولانا فضل الرحمان کی کریم پارٹ میں میڈیا سے گفتگو بولے سود کی لانت ختم کے بغیر ملک ترختی نہیں کر سکتا عبدالعلیم خان نے مولانا فضل الرحمان کو بھی جمالوں کا کردار قرار دے دیا پہلے نواز شریف اب زرداری سب چوروں کو ساتھ ملا رہے ہیں اے تجاج دل گردے کا کام ہے اپوزیشن محول اچھا رکھنے کے لیے تاپن کرے پیسے کھانے کے لیے پٹوار خانے بنائے گئے بتائیں یہ پٹوار خانے کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمارٹس عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر چیف سیٹلمنٹ کمیشنر اسلم حیات کی سرزنش اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کو طلب جال سازی سے زمین ہتھیانے والا پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار انصاف ملنے پر متاثرین کے چیف جسٹس کے حق میں نہ رہے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بکش علی جویری کے عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹس آقم عصار نے مزار پر چادر پوشی کر کے تین وزہ تقریبات کا آغاز کیا قرآن خانی ذکر و اذکار کی محافظ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نے چھاور کیے فیضہ درود و السلام کی صداوں سے موت جو رونقیں اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مقبرہ جہانگیر پر نہیں لاہور پر بزرگان دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی منازل تیہ کرے گا ڈین کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف ٹسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیہ نے چیف ٹسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے اتیاب دیئے ظاہرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیلیں لگ گئیں سبائی وزیر عقاب سید سید الحسن نے افتتا کیا لنگر کا بھی وسیع انتظام سبائی وزیر میاسلام اقبال اور مشیر وزیرعالہ آن چہدری کی داتا دربار آمد مصطفی لنگر خانے کا افتتا کیا حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو پچھتر میں اس کے لیے سکیورٹی کے سخت انتظامہ داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی تین ہزار پولیس ایل کار ڈیوٹی دیں گے فیضائی نگرانی بھی ہوگی زائرین کو مکمل تلاشی اور واک تھروں گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی جازت پنجاب فوڈ آتھارٹی کے عملے کی بھی ڈیوٹیاں زائرین کے لیے لگائی گئیں سبیلے اور لنکر کا معاینہ عبداللیم خان کا اپنی جیب سے داتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہتے ہیں مزار پر آنے والے تین سو زائرین کو رہائش و ارکانہ فری دیا جائے گا شہر میں دیگر مقامات پر بھی ایل ڈی کتاب ون سے چار مسافر خانے بنائیں گے منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا پاکستانی نجات برطانی باکسر آمیر خان لاہور پہنچ گئے آج داتا دربار پر حاصل ہی دیں گے آمیر خان غیر ملکی پرواز سے برطانیہ سے لاہور پہنچے آمیر خان نے پرواز میں کرکٹر عزر علی کے ہمراہ تصویر بھی بنوائے ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف ٹیسٹر سائی کورٹ انوار الحق کا شام کے عقاد میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نومبر کو افتتا کریں گے بچوں سے متعلق کیسز کی سماعت کی جائے گی بچلی چوروں کے خلاف گھیرہ تن ٹاسک فورس متحرک بچلی چوروں کے ساتھ نادہندگان سے بھی ریکوری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل صارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے سرکاری ہسپتالوں میں ناکس سیکیورٹی کے باعث ڈاکٹرز اور مریضوں کے لوائقین میں لڑائی جھگڑے معمول بن گئے میاں ہسپٹل میں مریض کے لوائقین کا ڈاکٹر پر تشدد لاہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فٹش حاصل کر لی فیروسپو روڈ پر قضافی سٹیڈیم کے قریب تیز رفتار گاڑی نے ایک شخص کو کشل ڈالا ریسکیو عملے نے زخمی کو طبیعی امداد کے لیے جنہ ہسپٹل منتقل کیا تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ کروز کر کے دیوار سے جا ٹکڑا چوری کرنا مگر مال روڈ پر نہیں مبینہ موبائل چور پہلے شہریوں کے اتھے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کی گاڑی سے موبائل فون چورانا مہنگا پڑ گیا ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لاہور نیوز پر قائد عظم ٹرافک ٹرکٹ ٹارنمنٹ دوسرے کارٹر فائنل میں حبیب بینک نے سوئی سترن گیس کی ٹیم کو شکست دے دی سینئر کومی ٹرکٹر بھی ڈومیسٹک ٹارنمنٹ میں ایکشن میں نظر آئے اور نشات ہٹیل گل برگ میں بچوں کی ونٹر کلیکشن متا رہے پرنگارن پریشن شو ننے مارڈلز نے ریم پر اپنی اداوں کا جادو جگایا